بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو علم جفر کے سیاق پار سے میں کافی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اور نئے قیدے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں اس ویڈیو میں علم العادات کا ایک دلچسپ طریقہ جس کی مدد سے آپ سالانہ عدی زیچہ بنا سکتے ہیں یعنی آپ اپنی عمر کے کسی بھی سال کے حالات معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کا وہ سال کیسے گزرے گا تو یہ زیچہ بنانا بہت ہی آسان ہے علم العجوم کا زیچہ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے اور اس میں احکام لگانے تو آپ دوست جو وہ چیز نہیں بنا سکتے تو اس طریقے سے آپ اپنے کسی بھی سال کے حالات معلوم کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتے تو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے عددی زیچہ سالانہ جو عددی زیچہ ہے اس کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے اس کے لیے جو بھی نام ہوگا آپ کے نام میں جتنی حروف ہوں گے اتنے سال کا ایک دور گنا جائے گا میں نے یہاں پہ ایک مثال میں ایک نام لکھا ہے یہ میرے بیٹے کا نام ہے علیم عباس اور اس کی تاریخ پدائش ہے آٹھ چار دو ہزار سترہ تو میں اس کا زیچہ بناتا ہوں سب سے پہلے جو بھی آپ کا نام ہے اس کو ایک کھڑی سطر میں لکھیں اس طریقے سے ہم نے نام لکھا ہے تو یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور آٹھ حروف ہیں اب آٹھ حروف ہیں تو علیم عباس کی زندگی کا ہر دور جو ہے وہ آٹھ سال کا ہوگا تو اس طریقے سے زندگی کا جو پہلا سال ہوگا علیم عباس کا وہ پہلے حرف کا جو عدد ہے اس کے مطابق اس کے تحت ہوگا تو اب یہاں پہ جو حروف ہیں این لام یہ میم اس کے اب جو عدد جو ہے ایک ایک سے لکھنے ہیں میں ذرا اس کو اور طرح کلیر کرتا ہوں یہاں پہ یہ پہلا سال دوسرا تیسرا چوتھا پانچوں چھتا ساتوں اٹھوں آٹھ سال کے بعد دوبارہ پھر پہلے سال پر جو عدد حاکم ہوگا اس کی حکومت شروع ہوگی تو بہت ہی آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے سب سے پہلے ہم نے نام کو لکھا اور نام کے جو روف ہیں ان کو نمبر شمار کیا تو آٹھ روف ہیں اب اس خانے میں لکھنے ہیں عدد مفرد این کے عدد جو ہیں ستر ہیں تو سات عدد اس کا مفرد ہے لام کے تیس ہیں اور تین مفرد ہے یہ کے عدد دس ہیں اب جدی کمری میں اور یہاں پہ ایک ہے اس طریقے سے میم کے عدد چالیس ہیں مفرد عدد چار ہے این کے ستر ہیں اور یہاں پہ مفرد عدد سات ہے بے کے دو ہیں علف کا عدد ایک ہے اور سین کے عدد چھے مفرد بیسے سین کے عدد ساتھ ہے تو یہ عدد ملوم کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کے اوپر آئی بٹن پر کلک کریں تو آپ عدد بھی آسانی سے ملوم کر سکیں گے اور اپنے نام کے عدد بھی ملوم کر سکیں گے تو یہاں پہ اب آپ نے یہ عدد نوٹ کرنے جو بھی آپ کا نام ہوگا میں علیم عباس کا یہاں پہ سلانہ عدی زیچہ بنا رہا ہوں آپ کا نام میں آٹھ حرف ہیں نو ہیں دس ہیں جتنے حرف ہیں وہ اس طریقے سے اوپر سے نیچے لکھیں اور ان کے آگے عدد مفرد لکھیں یہ عبید کمری آپ نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں گوگل پہ جا کر سرچ کریں تو آپ کے سامنے عبید کمری بھی آئی جائے گی نہیں تو اس ویڈیو کے اوپر آئی بٹن پر بھی کلک کر کے آپ عبید کمری سے مستفید ہو سکتے ہیں یعنی اس پہ پوری ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے اب اس سے آگے ہم نے لکھنا ہے عدد قسمت یعنی عدد قسمت جو ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہے میں یہاں پہ بھی ذرا لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا سانی سے سمجھا سکیں یہاں پہ لکھتے ہیں سال یہ آگے اس خانے میں حروف یہاں پہ آگیا عدد قسمت اور یہاں پہ دور کا نمبر اب ذرا آپ کو آسانی رہے گی اب یہاں پہ حروف ہمارے نام کے یہ ہیں عدد مفرد یہ ہیں اور عدد قسمت کیسے معلوم کرنا ہے یہ یہاں سے معلوم ہوگا ٹھیک ان سب کو جمع کرنا ہے سات جمع ایک جمع دو سات جمع ایک آٹھ جمع دو دس جمع چار چودہ اور آٹھ بائی بائیس تو عدد قسمت جو ہے وہ ہے بائیس یہاں پہ عدد قسمت جو ہے وہ بائیس ہے بائیس کو پھر مفرد کیا تو مفرد بنا چار اب یہاں پہ ہم لکھیں گے عدد قسمت چار 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 یہاں پہ یہ عدد قسمت سارا لکھنا ہے یہاں پہ اب ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ علیم عباس کا جو پہلا سال تھا سال دوہزہ سترہ وہ کس عدد کے تحت تھا تو اس کے لئے آپ نے یہاں پہ جمع کرنا ہے عدد پہلے نام کے پہلے حرف کا جو عدد ہے اس کو اور عدد قسمت کو جمع کرنا ہے سات جمع چار گیارہ بن گئے گیارہ کو جمع کیا تو بنا دو اب دور کا نمبر ہے یعنی دو یعنی علیم عباس کا جو پہلا سال تھا وہ پہلے حرف کے عدد کے مطابق یہاں پہ عدد دو کے تحت تھا اب دوسرا سال چار جمع تین سات تو یہاں پہ سات لکھ دیا چار جمع ایک پانچ چار جمع چار آٹھ بس ان کو جمع کرنا ہے جو بھی آپ نام کا عدد سالانہ زرچہ بنائیں گے آپ نے حروف کو اس سطر میں لکھنا ہے اور پھر ان کے عداد یہاں پہ لکھنا ہے اس کے آگے عدد قسمت جو آپ تاریخ پدائش سے معلوم کریں گے اس کے عدد کو یہاں پہ لکھنا ہے اس طریقے سے پھر جمع کرنا ہے اس طریقے سے یہاں پہ سات اور چار گیارہ آتا ہے لیکن گیارہ نہیں لکھنا گیارہ کو پھر جمع کرنا ہے تو یہ بنے گا دو چار اور دو چھے اور چار اور ایک پانچ اور چار اور چھے دس دس کو جمع کرنا ہے ایک جمع صفر تو بنے گا ایک اب ہمیں دور کا نمبر ہم نے نکال لیا ہے یعنی علیم عباس کا جو پہلا سال تھا وہ عدد دو کے تحت تھا علیم عباس کی زندگی کا دوسرا سال عدد سات کے تحت تھا اور تیسرا جو سال ہے یہ سال ہیں پہلا سال دوسرا تیسرا چوتھا پانچ ماں چھتا سات ماں آٹھ ماں اب نماز جو سال ہوگا وہ پھر یہاں سے شروع ہوگا دس ماں یہاں سے شروع ہوگا بارویں یہاں سے شروع ہوگا پھر سولہ تک آئیں گے پھر سترہ یہاں سے شروع ہوگا یہی دور بار بار چلتے رہیں گے یعنی آٹھ سال مکمل ہونے کے بعد علیم عباس دوبارہ اس عدد کے تحت آ جائے گا پھر اس کے تحت پھر اس کے تحت اس طریقے سے دور چلتا رہے گا اور آٹھ سال کا دور مکمل کرنے کے بعد دوبارہ پہلے عدد کے تحت پھر سال شروع ہوگا یعنی ہر دور آٹھ سال کا علیم عباس کو گا کیونکہ اس کے نام کے حروف ہیں آٹھ اب یہاں پہ نعلوم یہ کرنا ہے کہ یہ سال 2017 تھا پہلا کیونکہ یہ طریق پدائش کا سال تھا یہ ہو گیا 2018 یہ ہو گیا 2019 یہ ہو گیا 2020 اور یہ ہو گیا 2021 اب ہم نے دیکھنا ہے کہ 2021 علیم عباس کے لیے کیسا رہے گا تو اس پر جو ہے 2021 پر جو حاکم عدد ہے وہ ہے دو تو ہم نے اب دو کی جو منصوبات ہیں جو اقامات ہیں ان کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ سال علیم عباس کے لیے کیسا رہے گا اس طریقے سے پھر 2022 سے یہ تو یہاں پہ عدد 6 کی حکومت ہوگی 23 میں 5 کی ہوگی لیکن ہم نہیں معلوم کرنے 2021 کے حالات ٹھیک ہے اگر ہم اس کے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ 2040 تو اس طریقے سے گنیں گے یہاں سے 17 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 یعنی 2040 میں علیم عباس کا جو حاکم عدد ہوگا وہ ہوگا ایک یہ اس طریقے سے آپ نے اپنا حساب نکالنا ہے اب ہم 17, 18, 19, 20 اور 21 علیم عباس کا 2021 ہم دیکھتے ہیں یہ عدد دو کے تحت ہے تو یہاں پہ آگے آپ کے غور کریں یہاں پہ یہ عدد ایک ہے اگر آپ کا عدد ایک ہے جس کے تحت آپ ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ ایک اچھا سال ہے ہر کام میں کامیابی و کمرانی حاصل ہوگی نکلو حرکت غیر معمولی ہو نئی دلچسپیاں اور نیا حلقہ واقفیت پیدا ہو اور پوزیشن کا اختیار حاصل ہوگا مگر اس کے لیے خود ہی کوشش کرنی ہوگی کسی کی مدد فائدہ ماند نہ ہوگی بلند حوصلہ اور خوددمادی سے کام کریں کابیابی ملے گی ورنہ مستقبل میں پریشانی ہو سکتی ہے صحت عام طور پر ٹھیک رہے گی مزاج میں خود پسندی اور غرور و تکبر غالب رہے گا جن لوگوں کی ترقی رکی ہوئی ہو تو اس عرصہ میں ترقی ہو سکتی ہے روزگار اور عزت میں اضافہ ہو زیر تکمیل منصوبے پورے ہو یہ تو ہے اگر آپ کا عدد ایک کے تحت ہیں تو جس طریقے سے یہاں پہ میں نے بتایا ہے کہ دور کا نمبر اگر ایک ہے تو اس طریقے سے اب ہم نے دیکھنا ہے دور کا نمبر ہمارا دو ہے تو ہم یہاں پہ دیکھیں گے دو تو یہاں پہ آگے چلتے ہیں اب عریم عباس کا جو دوہزار اکیس ہے وہ عدد دو کے تحت ہے یعنی دور نمبر دو چل رہا ہے اس کا تو اس میں یہ کہتے ہیں سکیموں میں ترقی ہو دوستوں اور کام کرنے والوں کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا ہو فرد کے اوقات ملیں انفرادی کرکردگی بنسبت مشترکہ کام کے کم ہوگی یہاں پہ یہ چیز ہے کہ یعنی سکیم میں ترقی یعنی انعامی بانڑ یا کوئی اس قسم کی سکیم میں یہ بندہ حصہ لیتا ہے تو اس کے لیے فیدہ ہوگا ٹھیک ہے جی دوست بھی قربانی دیں گے اور راحت اور فرد ملے گی انفرادی کردگی جو ہے یعنی اگر کوئی یہ آپ اکیلے کام کرتے ہیں اس کی بنسبت مشترکہ کام کے کام ملے گی یعنی اگر آپ کسی میں مشترکہ کام کرتے ہیں کسی کے ساتھ مل کر تو آپ کو کمیابی زیادہ ہوگی جو آپ اکیلے حاصل کمیابی نہیں کر سکتے انعامی سکیموں سے فیدہ ہو یعنی اگر یہ بندہ انعامی سکیم میں سلے تو اس کو فیدہ ہوگا کیونکہ کاروبار اور رزگار کے معاملات میں کسی دوسرے کی مدد فیدہ باقش ہوگی تو یہ چیز ہے اگر کوئی بچہ ہے جس طرح سے میں نے اس بچے کا ذائچہ جبنایا ہے تو اس کے لیے یہ چیز تو نہیں ہے کیونکہ یہ ابھی بچہ ہے لیکن جو بڑے ہیں اگر وہ ان کا عطی ہے تو اپنی منصوبات اس کی طرف یہ جائے گی ازدواجی مسارت ملے انفرادی طور پر کامیابی کا امکان کم ہے اپنی اشیاء کی حفاظت کریں چوری کا امکان ہے وقت شادی اور رومانس کو زہر کرتا ہے تہاں ممکن ہے کہ والدین سے اختلاف ہو نئے دوست بنے انعامی سکیم سے نفع ہو اگر عمر شادی کی ہے تو شادی کا بھی امکان ہے تو یہ اس سے بہت سے حساب آپ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے سال کو کس طریقے سے گزارنا ہے اور کن کن چیزوں میں اگر یہاں پہ سکیموں کا کوئی اچھا ریلٹا رہا ہے تو ابھی کسی سکیم میں یا کسی پارٹنرشپ میں یا کسی انعامی سکیم میں آپ اس سال لیتے ہیں تو کافی چانس ہے اس بندے کے لیے جس کا یہ دور چل رہا ہوگا اپنے زیچی کے مطابق ٹھیک ہے جی یہاں پہ پھر اگر دور نمبر تین ہے تو اس کے لیے یہ احکامات ہیں یعنی بیچینی و تشویش روپیہ دفتر کے ذریعے یا دوستوں سے حاصل ہوگا یہ سال روحانی واقعات بھی لائے گا جو زنگی میں دلچسپی پیدا کریں گے روپیہ کمانے کے لیے کافی میند کرنی پڑے گی کاروباری کام میں رخنا پیدا ہو حمد سے کام لیں محبت پر امانس حاصل ہو پرانی بیماری سے صحت ملے آمدن کی نسبت اخراجات زیادہ ہو اولاد ہو سکتی ہے زبان پر کابو رکھیں ورنہ مشکلات میں اضافہ ہوگا نئی دلچسپیاں پیدا ہوں مگر کام کا بوجھ زیادہ ہو تو اس سے آپ اپنا سال کا ترتیب دے سکتے ہیں یہ دور نمبر تین ہے اگر دور نمبر چار ہو تو اس کے لیے یہ حکامات ہیں سخت سال ہے حالات میں تقدیلی کا امکان نہیں یہ سب جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں ویڈیو کو سٹاپ کر کے زیادہ چاہ بناتے وقت آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں میں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتا اس طریقے سے دور نمبر پانچ ہے اس کا اگر آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں اچھا سال ہے حالات میں اچھی تبدیلی آئے مالی معاملات میں کمیابی ہو نئے زعبیہ پر سوچیں تبدیلی لائیں اپنے آپ کو وسط دیں بہت سی خوش قسمتی کی صورتیں سامنے آ جائیں گی ٹھیک ہے جی یعنی کہ اچھا دور ہے اگر آپ کی زندی میں چاہ رہا اپنا یہ عددی زیچہ ہے علم العداد کا اگر آپ کا دور نمبر چھے ہے تو اس کے لیے یہ حکمات ہیں گرلو امور میں اہمالات پیدا ہوں گے اور زیادہ تر حالات گھر کے اردگرد رہیں گے رشتہ دار اور بچے حرکات میں بہت دخل انداز ہوں گے مالی مشکلات و التواح سے واسطہ پڑے گا ذمہ داریاں بڑھیں گی لیکن موافضہ میں کم اضافہ ہوگا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ نیچے اس کو ویڈیو کو سٹاپ کر کے پڑھ سکتے ہیں اگر دور نمبر سات ہے تو اس کے لیے یہ ہے ایک وجدنی سال ہے حقائق سے واسطہ پڑے گا وجدان کاموں میں مدد دے گا اور برحصہ کے قابل ہوگا اس طرح سے سارے منصوبات آپ یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کر کے پڑھ سکتے ہیں عدد آٹھ جو ہے یعنی اگر دور نمبر آٹھ ہے جس طرح سے ہم یہاں پہ اس کو چیک کر رہے ہیں یہ مثال ہے پچھلا سال اس علیم عباس کا آٹھ کے زیرے تحت تھا تو ہم یہاں پہ اس کو یہ ایک سخت مشکل سال ہے مگر روحانی فیدہ ہو سکتا ہے کامیابی کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے اگر یہ بچہ ہے تو ہم یہاں پہ پڑھیں گے بہت سے دشمن اور مخالف سر اٹھائیں گے تو یعنی اگر بچہ ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کو نظر بعد یا جادو کا شکار یہ چیز کا شکار ہو سکتا ہے اس سے بہت سے چیزیں آپ خود معلوم کر سکتے ہیں کیونکہ علم جفر سے تو مستحصلاح آدمی نہیں معلوم کر سکتا تو یہ ایک آسان طریقہ علم العداد کا اب عدد نو ہے یہ آخری عدد ہے اور اگر اس دور کے تحت ہیں آپ تو یہاں پہ دیکھیں سخت سال ہے روپیہ کے حصول میں کوئی کامیابی نہیں ہوگی البتہ سفر کسی حد تک کامیاب ہوگا رفع آمہ کے کاموں میں وقت گزرے گا جو لوگ ان سے کم درجہ کے ہیں ان کی مدد کرنا یا ان کے لئے کام کرنا مذہبی یا سیاسی مصروفیات رہیں گی یعنی اچھا سال ہے لیکن روپیہ کے حصاب سے سخت ہے لیٹری نام یہ بھی اچھی خبر ہے تو اس طریقے سے آپ اپنا زیچہ بنائیں اور یہاں پہ یہ منصوبات ہیں ان کو آپ پڑھ کے جو میں نے یہاں پہ آگے دی ہیں تو یہ طریقہ ہے نام لکھیں نام کے روف کو یہاں پہ لکھیں اور دوسرے خانے میں آپ عدد لکھیں مفرد اب جدی کمرے سے دیکھ کر اور عدد قسمت معلوم کریں اپنی طریق پہ دائش سے اس کے بعد آپ دور نمبر نکالیں انشاءاللہ آپ کو زیچہ کافی مدد دے گا اور آپ اس سے کافی مستفید ہو سکتے ہیں اللہ پاک آپ کو اس علم سے مستفیق و اندن کی توفیق قطاب فرمائے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد